دوسری جانب لاہور کے بنیادی انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے سو عرب خرج کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گلی کچھوں پسماندہ علاقوں کو فوقیت دینے کی ہدایت جبکہ سبائی اسمبلی کے تمام حلقوں کی پسماندہ یونین کاؤنسلز ترجیحی فیرس میں شامل کی جائیں گی فزیر ایالہ کی ہدایت پر بجٹ منظوری کے بعد مرحلہ وار ترقیاتی منصوبیں شروع کر دیے جائیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں راو دلشاد حسین سے راو دلشاد آگاہ کیجئے گا سو عرب کا یہ بجٹ ہے کون کون سے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا بلکل جی پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاہور شہر کے پسماندہ علاقوں اور پسماندہ یونین کاؤنسلز کی ترقی کے لیے جو ہے وہ سو عرب روپے خرچ کیے جائیں گے آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمام تر جو پسماندہ یونین کاؤنسلز ہیں لاہور شہر کے تیس صوبائی حلقوں کی ان کو فوق دینے کے حوالے سے جو پلان ہے وہ بھی وزیراعلا پنجاب نے مرتب کر لیا ہے آپ کے بتائیں کہ سو عرب پہ سے یکسان ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے آپ کے بتائیں کہ یونین کاؤنسلز میں کچھی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا بوسیدہ وارٹر سپلائی لائنز کو تبدیل کیا جائے گا وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی بحالی اور یونین کاؤنسل لیول پر پارک سکولز اور دیگر جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا آپ کے بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب یہ کہہ چکی ہے کہ اب کوئی گلی جو ہے وہ کچھی نہیں رہے گی تمام گلیاں تمام یونین کاؤنسلز کی وہ پختہ کی جائیں گی آپ کے بتائیں کہ پارکس کی بحالی سٹریٹ لائٹس کی فرامی اور بنیادی انفرسٹرکچر بحال کیا جائے گا اور آئندہ مالی سال میں سو ارب روپے کا یہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے گا تاکہ بنیادی انفرسٹرکچر کو بحال کیا جائے بجٹ کی منظوری کے بعد بقاعدہ ترکیاتی کاموں کا بھی آغاز کر دیا جائے گا یہ دو سے تین مراحل میں یہ سو ارب روپے خرچ کرنے کی منشوبہ بندی کی گئی ہے اور اس پر جو ہے وہ ایک جامعہ جو پلانٹس کو بھی وزیراعلا پنجاب نے طلب کر لیا ہے راو دل شاد آپ کا بہت شکریہ